السلام علیکم اے فورزی ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے سب سے عجیب الخلق انسان کے بارے میں بتاؤں گا جو دیکھنے میں کسی ویر فول جیسا دکھائی دیتا ہے کیونکہ اس کا چہرہ کسی پکری یا پھیڑ کی طرح بالوں سے ڈھکا ہوا ہے یہ کون ہے کہاں کا رہائشی ہے اور یہ ایسا کیوں ہے یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے ایکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو بقائدگی سے آپ تک پہنچتی رہے تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی یہ ویڈیو بھارت کی ریاست مدیہ پردیش میں ایک ایسے بچے کا انکشاف ہوا ہے جو اس طرح سے عجیب الخلق ہے کہ اس کا تمام چہرہ کسی بکری یا بھیڑ کی طرح بالوں سے ڈھکا ہوا ہے مدیہ پردیش کے علاقے رتلام سے تعلق رکھنے والا یہ تیرہ سالہ للت پٹیدار دائشی طور پر ایک عجیب و غریب بیماری کا شکار ہے جو بھی اسے پہلی مرتبہ دیکھتا ہے وہ ڈر جاتا ہے لیکن جو لوگ اسے جانتے ہیں وہ اب اس بچے سے اس قدر مانوس ہو چکے ہیں کہ اب انہیں نہ تو للت سے ڈر لگتا ہے اور نہ ہی کچھ عجیب و غریب محسوس ہوتا ہے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ للت ہائیپر ٹریکوسیس نامی بیماری کے ساتھ پیدا ہوا جسے ویر بولف سینڈروم بھی کہا جاتا ہے اس بیماری میں ملوث افراد کے چہرے سمیت پورے جسم پر پانچ سینٹی میٹر تک لمبے بال نکل آتے ہیں یہ عجیب الخلق بچہ للت اپنے سکول اور علاقے کے دوستوں میں بہت مشہور ہو چکا ہے اور اس کے ٹیچرز کا کہنا ہے کہ للت پڑھائی میں اچھا لیکن شرارتی بھی ہے للت کا کہنا ہے کہ اس کے دوست بہت اچھے ہیں اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوب کھیلتا ہے لیکن کبھی کبار اجنبی لوگ مجھے دیکھ کر پتھر مارتے ہیں اور بندر بھی کہا جاتا ہے اس للت کا مزید کہنا ہے کہ کبھی کبار میں سوچتا ہوں کہ کاش میں بھی دوسرے بچوں کی طرح ہوتا لیکن اس حوالے سے کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوں اب میں خود کو اس صورتحال کا عادی بنا چکا ہوں میں خود سے مطمئن ہوں کیونکہ چہرے پر بڑے بالوں کی وجہ سے ہی میں دوسروں سے الگ نظر آتا ہوں للت کی والدہ کا کہنا ہے کہ میرا پیٹا پانچ بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے اور بہت سی دعاوں کے بعد پیدا ہوا اس لیے للت میرے لیے بہت اہم ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں لائک اور کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اے فور زی ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو اسی طرح کی انٹرسنگ ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہے تو ملتے ہیں کسی ایسی ہی نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ